بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک حکایت ایک سبق گلان کے قصبے میں ایک خدا پرست ولی کامل حضرت ابو سالح موسا رہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ندی میں ایک سیب بیتا ہوا آ رہا ہے چنانچہ انہوں نے اسے نکال کر کھا لیا معن خیال آیا کہ باق کے مالک سے اجازت لے بگر مجھے سیب کھانے کیا حق نہیں تھا سخت پشیمان ہوئے باق کے مالک حضرت عبداللہ سومی کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طالب ہوئے ستہ عبداللہ سومی اس نوجوان کی احتیاط و پرستگاری سے حیران رہ گئے ان کا حسب و نصب دریافت کیا کچھ دیر غور و فکر کیا اس کے بعد فرمایا میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا کہ جب تک میری ایک شد پوری نہ کرو انہوں نے کہا میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں ستہ عبداللہ سومی نے فرمایا کہ میری بیٹی امم الخیر کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گھنگی بھیری لولی لنگری اور اندی ہے حضرت ابو موسیٰ اسن کا کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئے لیکن بھی خیال آیا کہ تمام عمر کا تقویٰ اور زہد و ضائع ہونے کا اندیشہ ہے رسکی حلال میں حرام کی آمیزیش ہو گئی ہے یہ شرط مانے بغیر چارہ نہیں چونہ چاہ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا جب حضرت ابو صالح موسیٰ نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران ہو گئے تو بس تقویٰ کرنے لگے اور حضرت عبداللہ سومیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر ارس کیا کہ آپ نے میرا عقد ایک اندی لولی لنگری اور پائی سے کیا تھا لیکن میں نے جو دیکھا وہ تو بالکل اس کے برقس ہے جو آپ کے بیان کرتا تمام خامیوں سے پاک ہے حضرت عبداللہ سومیٰ نے فرمایا عزیزم وہی تو میری بیٹی ملکر فاطمہ ہے میں نے اسے اندی اس لئے کہا کہ آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی بہری اس لحاظ سے ہے کہ آج تک کوئی بری بات اس نے نہیں سنی گونگی اس لحاظ سے کہ آج تک اس نے کوئی بری بات نہیں کہی لولی اس لئے کہ اس نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا اور لنگری اس لئے کہ اس نے آج تک اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر قدم نہیں رکھا ایسے فرشتہ صفت والدین کے ہاں محبوب سبحانی ولی کامل حضرت شیخ قبط القادر جلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی علم کی ترویر و شات اور معاشرے کی اسلامی مثال تارک ساز کردار ادا کیا اس حقائے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس کے حالات انسان کے زندگی میں کتنی حیمیت کا حامل ہے جس کے بغیر گویا بندہ مومن کا کوئی عمل قبول نہیں شکریہ